گورنمنٹ ڈگری کولیج فرومنس شکتیال لیکچر بھی یاسمین سلدانہ آج ہم فسٹس ایم کے لیسنس اور اس کے بارے میں فسٹس ایم کے جو لیسنس ہیں ان میں سے مخننہ ہیں اس بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے تو علم سیاست کیا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے تو ابھی ہم فسٹ مخننہ پڑھیں گے تو مخننہ یہ آپ کے سلبس میں سے یونٹس میں سے ایک یونٹ میں یہ مخننہ عدلیہ آمیلہ اور یہ تمام چیزیں ہیں ایک یونٹ میں تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے تو تمام لڑکیوں کو خوش آمدی اور ہم اپنا انٹرڈکشنز کرا لیں گے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ اور فسٹس ایم میں سب سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ سیاست کے متعلق سیاست کیا ہے آپ انٹرمنٹ میں پڑھ چکے ہیں تمام تفصیل آپ اس کو جان چکے ہیں تو سیاست ایک ایسی چیز ہے جو حکومت کے نظم نقص اور اس کو یہ پہلے دور میں جو ایک علم کی حیثیت تھا بعد میں الگ الگ تاریخے سے اس کو شکل میں آتا گیا مطلب اس کو الگ الگ تاریخے سے لیتے گیا یہ اصل سیاست کہاں سے شروع ہوئی بل تو یونان میں شروع ہوئی تھی اور آپ کو تقریباً چیزیں سیاست کے بارے معلوم ہیں سیاست حکومت کرنے کو کہتے ہیں اور ہم چن کر نمائندہ منتخب کر کے اپنے اوپر حکومت کرنے کا اس کو اختیار دے دیتے ہیں تو سیاست اس طرح سے چلتی ہے کہ آج سیاست ایک الگ الگ تاریخے کا شکل اختیار کر چکی ہے تو یہ پہلے سیاست یونان میں شروع ہو چکا تھا یونان میں ایسی سال کے بعد اس کو ایک حیثیت حاصل ہوئی تو سب سے پہلے سیاست کا مطالعہ یونانیوں نے کیا تھا یونان اور وہاں پر جو سو بڑے بڑے سیاسی مفقر افلاتون، سخرات، ارستو بہت سارے سیاسی مفقریز گزرے ہیں ان میں سے تھوڑے چند سخرات ہیں افلاتون، ارستو ہیں تو انہوں نے سیاست میں مسائل مملکتوں کے مسائل مملکت بلے تو ایک سماجی نظام ایک چھوٹا سا گاؤں میں مملکت کہلاتا ہے یا شہری مملکت ایک شہر ہے تو اس کو ایک ہم مملکت کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطالعہ وہاں کے سیاسی اس کو مطالعہ کیا اور سوغرات کیا کرتا تھا زبانی طور پر مسائل کا حطا کرتا تھا افلاتون اور ارستو نے سیاست پر بہت ساری کتابیں لکھی کہ ایک حکمران کو کیسی ہونے چاہیے حکمران میں کیا کیا ہونے چاہیے تو یہ تمام باتیں سیاست میں آ چکی ہیں تب ہم کیا کریں گے سیاست کا ایک حصے میں مخننہ ہے جس کو لیجسٹریچر کہتا ہے اس میں ایک آئیوان بھی ہوتا ہے دو آئیوان بھی ہوتا ہے دو آئیوانی سے مرد کیا ہوتا ہے اول تو دو خانون سازی اداریتیں ایک ساتھ اکبخت دونوں ایک تاؤن اشترہ کے ساتھ کام انجام دیتے ہیں کہاں پر دو آئیوان ہیں بلے تو ہندوستان ہیں امریکہ ہے برطانیہ دیگر ممالک میں ہیں تو ہندوستان میں آئیوان بالا کو اپر ہوس اور اپر ہوس کو راج سبا یعنی آئیوان زیرین اور آئیوان زیرین کیا ہے لوگ سبا کو کہا جاتا ہے تو اپر ہوس راج سبا آئیوان زیرین لوگ سبا آئیوان بالا بنے سب سے اونچا راج سبا کو کہتے ہیں آئیوان زیرین لوگ سبا کو کہتے ہیں تو ان میں بہت سارے مخالف ہیں دو ایمان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا کیا نہیں ہونی چاہیے اس میں حق مخالف میں بھی ہے اس کے حق میں بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑا سا پڑھیں گے تو سب سے پہلے ابھی ہم پڑھے ہیں کہ دو ایمانیت کیا ہے یعنی دو مخنانہ سے کیا مراد ہے بلے تو دو ایمانوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ایک بیگ دونوں خانونساز ادارے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس میں مخالف بھی ہے اور دلائل بھی ہیں تو ہم تھوڑا پھت اس میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے مخنانہ اپنے کام انجاب دیتی ہے اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں اس کے کیا چیزیں ہوتی ہیں ابھی ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے کیا ہے دلائل پڑھیں گے دلائل کیا ہے دو ایمان ہونے سے کیا ہو سکتا ہے اگر ایک ایمان ہو تو فوراں ہی خانون بن جاتا اور اس پر عمال بھی ہوتا اگر دو ایمان ہیں کوئی خانون بنانا ہے تو تمام لوگوں کے سوچ کے مطابق خانون بنتا ہے اور جلد بازی ہونے سے روٹ جاتا ہے تو جلد بازی خانونسازی کی روک تھام کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے اگر دو ایمان مخنانہ میں ہیں یعنی لوگ سبا راجے سبا ہیں تو ایک خانون بنانے سے پہلے اس کی منظوری سے پہلے منظور کر بھی دے تو دوسرا ایمان کیا کرتا ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیتا ہے تو ہندوستان میں جو دو ایمان ہیں تو اگر کوئی بھی خانون بنانا ہے تو منظوری سے پہلے اس کو دوسرا ایمان اس کو تحقیق کرتا ہے تفصیلی جائزہ لیتا ہے تجزیہ کرتا ہے کہ اگر یہ خانون بن گیا تو نقصان کیا فیدہ کیا ہے یہ تمام چیزیں یہاں پر ہوتا ہے دوسرا پینٹ کیا ہے اس میں ملتا ہے تو اخلیتوں کی نمائنگی ہندوستان ہے کیسا ممالک ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں جس میں اخلیتی طبقے ہیں ہندو مسلم سکھیسائی اور بہت سارے گریجن ہریجن جو ایسے اخلیتی طبقے ہیں ان کی نمائنگی ہوتی اس میں نمائنگی کا مطلب کیا تو ان کے فلحہ بیبود کے کاموں کے لیے ان کے سہولتوں کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے تیسرا کیا ہے پیشہ وارانہ طبقات جو پیشہ وارانہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ طبقے کے لوگ الگ الگ کام کرتے ہیں ہر طبقے کے لوگ الگ الگ کام کرتے ہیں تو ان کی طبقوں کی نمائنگی بھی ہوتی ہے اور صوبائی نمائنگی بلتا صوبہ بلے تو ایک ریاست پہلے تو صوبہ بلتا تھا اب ریاست ہیں ربائے سے مہا پر آزادی والوں میں کیسے یہ کیا ہوتا وفاقی مملکتوں میں زیادہ ہوتا صوبائی تو ہمارے پاس وفاقی حکومت بھی ہے اور مرکزی حکومت بھی ہے اس لئے خانون سازی میں تسلسل ہوتا رہتا ہے یعنی دوچہ تجربہ کار ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اہمان بالا یعنی مستقل حیثت کا حامل جو ہوتے ہیں ایسے وہ لوگ کیا کرتے ہیں خانون میں تسلسل لاتے رہتے ہیں دوسرا خانون سازی میں تعتل بلے تو مخالفن کے اعتراض کے حامل تو خانون سازی میں تعتل ہوتا ہے اگر اختلافات پیدا دو ایمان ہے تو وہاں پر یہ اہم بہم جب سے دلائل پڑے تھے اب یہاں پر کیا اعتراضت کے حامل تو دو ایمان ہو تو خانون میں اختلافات پیدا ہوتا ہے اور ہر ایوان اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے اس لئے عاملہ کو مشکلہ سے دوچار ہونا پڑے گا اس لئے کیا کرتے ہیں یہ نقصان بھی ہو سکتا اخلیتی نمان کے لئے غیر ضروری تو یہاں پر واحد ایمان میں بھی کیا ہوتا بلے تو پیشہ ورن طبخات کی فرام کی جا سکتی ہے وغیرہ اور بفقی امت کے لئے غیر فائدہ بخش ہوتا ہے اگر دو ایمان ہو تو کیونکہ زیادہ اختیارات اور مرکزی حکومت کو ہوتے ہیں اور بڑی ریاستیں اور موقف میں ہوتے ہیں اس راہ پل تو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اس راہ پل تو بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں دو ایمان ہوتا ہے دو ایمانوں کے ایمانوں کو پوری تن خیاد دینا پڑے گا تو سرکاری اس پر بوچ پورا سرکار پر پڑے گا خزانے پر اس لئے زیادہ خرچ زیادہ اخراجات ہوتے ہیں اور اس لئے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ملکت پھر اعتراض کرے خدامت پرست کیا ہے خدامت پرست کیا ہے بلتو ایمانِ بھلا یہاں پر ہم یہاں پر ریبورٹ پر میں نے لکھی جگہ نہیں ہونے گئے اسے تو سب سے پہلے کیا ہے بلے تو خدامت پرست کیا ہے یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں نا عمر رسیدہ لوگ لوگ پرانے خدیم طرز و فکر کی نمائنگی کرتے ہیں نیا نہیں سوچتے بلکہ وہ پرانا انداز میں سوچتے ہیں اور ارکان جو رہتے ہیں خدامت پرست مطلب جو اپنے پرانے طرز تاریخے سے وہ کام کرتے ہیں نیا نہیں سوچتے اس لئے نقصان ہونے کے چانس اسے ملکہ یہاں پر بتایا تو اب یہاں پر ہم دو ایمانی پڑے ہیں تو اس میں بہت سارے چیزیں بتا دیا اب اس میں واحد ایمانیت یونیک ایمریلزم کیا ہے تو واحد ایمانیت کیا ہے اس کے اندر واحد ایمانیت کے سب سے پہلے تو واحد ایمانیت ایک ہی ایمان ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ عموماً کہتے ہیں چھوٹے اور واحدداری مملی ایک ہی قسم کی مخنانہ پائی جاتی جیسے مثال کے دور پر ترکی ہے پتگال ہے بنگلہ دیش یہاں پر ایک ہی ایمان ہے تو ہندوستان کے بھی بعض ریاستوں میں مخنانہ صرف ایک ہی ایمان پر مشتمل ہے جیسے اندر پردیش وغیرہ میں یہاں پر بتایا تو واحد ایمانی میں نظام سادہ اور لکچردار ہوتا کیونکہ اس میں دوہرہ نہیں ہوتا جیسے دو ایمان میں دو ہوتے ہیں دوہرہ نظام ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک ہی دوہرہ عمل لیتا ہے مسجدہ ایک ہی منظور ہوگر جاتا اس کے خانون کے شکل اختر کر لیتا ہے اس کے بعد تو ترخی پسند خانون سازی ہوتی وہاں پر اور کم خرچ ہوتا ہے زیادہ خرچ میں ہوتا ہے یہ غریب اور ترخی چھوٹے ممالک کے لیے نحت موضوع ہوتا ہے یہاں پر تو اس میں دوہرہ میں جیسے مخنانہ میں بحث ہوتی تو یہاں پر بلکل نہیں ہوتی صرف ایک ہی طریقے سے ایک ہی طور پر خانون بناتے اس پر عمل کرتے شروع بھی ہو جاتا اور خامنیاں بہت زیادہ ہالبتہ اس کے اندر کہ واحد آئیوانیت میں نقصان ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں خامنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں جلدی باز خانون سازی ہوتی کام کا بوجھ بڑھ جاتا اگر ایک آئیوان ہوں تو جلدی باز میں خانون بنا جاتے اور اس میں تجربہ کا رہنمائے سے محروم ہو جاتے ہیں نوجوان جوشلے جلی جلی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تیسی چیزیں ہوتی کام کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر اخلیتوں کو نقصان پہنچتا ہے اگر اخلیتی تقوانی اور وفاق کے لیے غیر موضوع ہے اس کے اندر کیا تھا سب سے پہلے تو آمیرانہ اور رجحانات پیدا ہوتے ہیں جو عاملہ کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے اس لئے جمہوری ملک میں کیا تھا دو ایمانی مخنانہ کو اختیار کیا تو اب یہاں پر مخنانہ کے افحال پڑھیں گے سب سے پہلے تو ہم مخنانہ کے بارے میں پڑھے تھے تو مخنانہ کے افحال کے بارے میں پڑھیں گے مخنانہ کے افحال سب سے پہلے تو کیا ہے اس میں کیسے فرائضہ کام انجام دیتی ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے خانونزازی اس کے بعد حکمت عملی کا تیون اس کے معاشی امور عاملہ پر خواب ہو انتخابی افحال دستوری افحال انتظامی افحال عداتی افحال ازالہ شکایت یہ تمام چیزیں مخنانہ کے افحال ہیں فنکشن سے کام کرنے کی طریقے ہیں تو خانونزازی کیا ہے تو سب سے پہلے اہم کام ملک کے حالات و ضروریات اور مدو نظر رکھے خانون بنانا ہے اور مخنانہ کے فرائض میں بہنتا اضافہ ہوتا ہے مغولیت کی وجہ سے اور رائے مطابق خانون مدوان کرتی ہے دوسرا کیا ہے تو خانونزازی افحال عاملہ بھی انجام دیتی معاشی امور مالیے پر کنٹرول کرتی مخنانہ نئی محصول آئیت کر سکتی ہے نہ اس میں اضافہ یا کمی کر سکتی ہے ہر سال آمدانی خرچہ منظوری حاصل کرنی ہوتی ہے تو سرکاری خزانے سے رخم حاصل کرنے کا عاملہ پر خواب چاہے مخنانہ کے خواب مہوں یا عاملہ کو عہدے سے ہٹا بھی سکتی انتخاب افعال بھلے تو یہاں پر انتخاب جو ہوتے صدر جمہوری نائب صدر سپیکر راج سبی سپیکر نائب صدر نشین یہ تمام وزیر اعظم کا انتخاب بھی مخنانہ نہیں کرتی اس کے بعد دستور افعال بھی ہیں دستور میں ترمیم و تبدیل کا اختیار ہوتا ہے جیسے پالی ہندوستان امریکہ میں ترمیم کا اختیار حاصل ہے لیکن پہلے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کر سکتی انتظام افعال دیکھئے تو یہاں پر بعض مختلف کمیٹیوں کے ذریعے نظر رکھتی ہیں راج سب اور برخواست عدالت افعال تو سب سے میں نائم صدر بد نظمی کی صورت میں بطر عدالت اہم کام کرتے ازالہ شکایت کیا بلتو یہاں پر عمومان وزیراعظم داخل جاتا اس لئے اس لئے کیا کرتے ہیں عدداروں کے خلاف شکایت درست کی جا سکتی ہے تو یہ تو ہو گیا مخنانہ کے بارے میں اور مخنانہ کی اہمیت میں کمی کی کیا وجہ ہاتھ ہیں بلتو روز بروز اہمیت کم ہوتی جاری ہے کیونکہ نظری انفرادیت اور اس میں فلاحی مملکت کی مقبولیات جماعتی سیاسی نظام معاشی منصوبہ بندی سرکاری سرگرمیوں میں اضافہ بغیرہ یہ تمام چیزیں اس میں ہیں تو سب سے پہلے جماعتی اکثریت ہے یہاں پر سب سے پہلے حکمت کی ذمہ داریوں کو وسیعت دے تقریبا اور ذمہ داریان پڑی چنانچہ مخنانہ کو خانون سازی کی محدود کا لینا پڑ رسمی منظوری اور آمیلہ مخنانہ جماعت کے خائدین یہ تمام چیزیں پائے جاتے ہیں معاشی بنصوبہ کرتے ہیں سرکاری سرگرمیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہوتیدارے سے ربط خائم کرتے ہیں اور شکاہ عوام شکایت سے نہیں پٹنا مخنانہ کے بس میں نہیں رہے گا اس لئے لوگ کیا کرتے ہیں زوال سے دو چار ہو رہا تو جماعت اکثریت کیا ہے تو آمیل اختیار آنا نظر انداز کیا جانے لگا مخنانہ کے اہم پوز آوال آتا گیا بہت سارے ایسی چیزیں تو سب سے پہلے یہاں پر کیا کیا جاتا ہے فوائد بھی اس کے بہت زیادہ ہیں کیونکہ عاملہ جو موقع کا ضرورت ہوتی ہے خوانین تیار کرتی ہے اور مخنانہ کی مجمع ذمہ داری کو کم کی بہت اس کا وقت بچاتی بھی ہے اور بعض خوانین مرتب کرنے کا اختیار عاملہ کو سب دیتی ہے اور اہدداروں کے اختیاری چند خوائد اور ذابط ہنگامی صورتح حال میں ثابت ہوتا ہے اور بعض محفوظہ خانون سازی محرون کے خانون کی آمیریت خائم ہو سکتی ان فراد آزادی کے لئے انتہائی خطرناک ہوتی ہے محفوظہ